کہ بھارت کی نیائے پدیتی کا ناش ہو جائے گا تو بھارتی یہ سماج ٹوٹ جائے گا ایسے ہی میکولے ایک بات اور کہتا تھا میکولے کی لکھی ہوئی ایک چٹھی ہے میرے پاس اس کی فوٹو کاپی لندن میں ایک لائبریری ہے اس کا نام ہے انڈیا آفیس لائبریری وہاں سے میں نے نکلوائی ہے انڈیا آفیس لائبریری میں سے ایسے کچھ پچاس ہزار سے دازہ داکومنٹس میں نکال کے لائی ہوں اور وہاں کے کئی لوگوں کی مدد سے ہم نے وہ نکلوائے تو ان میں ایک چٹھی ہے میکولے کی وہ اس کے اپنے پتاجی کو اس نے لکھی جب وہ یہاں آفیسر بن کے آیا ہے تو میکولے کیا لکھ رہا ہے کہ بھارتی یہ سماج کو اگر برباد کرنا ہے تو بھارتی یہ نیائے پدیتی برباد کرو تو وہ کرنے کے لئے اس نے آئی پی سی بنا دیا سی آر پی سی بنا دیا سی پی سی بنا دیا اور برباد ہوئی دوسری بات وہ کہتا تھا کہ بھارتی سماج کو برباد کرنا ہے تو بھارتی سکشن پدھتی کا ناش کرو تو میکولے کہا کرتا تھا کہ جو بھارتی سکشن پدھتی ہے وہ خود مانتا تھا اس بات کو یہ دنیا کی سب سے زیادہ وکسط اور سب سے اچھی پدھتی کیا ہوتا تھا یہاں گرکل چلتے تھے گرکلوں میں ودیارتی پڑھتے تھے اور ودیارتی 20 سال تک 25 سال تک بھرمچارکہ پالن کرتے ہوئے سکشا گرہن کرتے تھے سنسکار ملتے تھے اور وہ سنسکار لے کر سماج میں جاتے تھے انہی سنسکاروں سے سنسکرتی بنتی تھی اور وہی سنسکرتی بھارتی سنسکرتی کہلاتی تھی رشی تھے منی تھے بڑے بڑے گیانی تھے مہاتما تھے وہ گرکلوں کو چلایا کرتے تھے اور سارے کے سارے گرکل جو چلا کرتے تھے ان میں ویدوں کا عدیان پرانوں کا عدیان اپنشدوں کا عدیان جو بھارتیہ گیان ہے جو بھارتی یا منی شاہ ہے انہی سب کا ادھیان سنسکرت کے مادیم سے کرایا جاتا تھا میکولے نے کیا کیا کہ گرکلوں کا ناش اگر کرنا ہے تو اس نے ایک قانون بنایا کیا قانون بنایا سنسکرت میں جتنے ودیالے اس دیش میں چلتے تھے ہندوستان میں انگریجوں کے زمانے میں ان سب کو اس نے illegal گھوشت کیا اور اس نے پرتبند لگا دیا کہ سنسکرت بھاشا کے مادیم سے کوئی بھی گرکل چلے گا اس کو انگریجی سرکار ماننیتہ نہیں دے گی تو ماننیتہ کس کو دے گی انگریجی کے مادیم سے جو کانونٹ اسکول چلیں گے ان کو انگریجی سرکار ماننیتہ دے گی اور اس کے لیے باقاعدہ اس نے قانون بنایا اس قانون کا نام ہے انڈین ایجوکیشن ایکٹ اور یہ انڈین ایجوکیشن ایکٹ لاغو ہوا اٹھارے سو اٹھاون میں آج سے لگ بھگ ایک سو چالیس سال پہلے تو ایک سو چالیس سال پہلے اس قانون آج بھی چل رہا ہے اس قانون کے آدھار پر محکولے نے کیا کیا سنسکرت کے مادیم سے چلنے والے گرکلوں کو برباد کر دیا قانون بنا کے ان کو بند کرا دیا جو ان میں ادھیاپک ہوتے تھے گروہ ہوتے تھے ان کو مار پیٹ کر انگریجی سرکار جیل میں بند کرتی تھی جو ودیار تھی ادھیم کے لیے جاتے تھے ان کو روک دیا جاتا تھا ان کا ادھیم نہ ہونے پائے اس کے لیے سمسیاں اکھڑی کی جاتی تھی اور دوسری طرف کانونٹ اسکول چالو کر دیئے اور اس میں انگریجی کے مادیم سے سکشن دینا شروع کیا ایک دن اس نے اپنے باپ کو چٹھی لکھی اور اس چٹھی میں اس نے یہ لکھا کہ میں نے ہندوستان میں ایک ایسی سکشن پدھتی پیدا کر دی ہے جس میں اگر ہندوستانی ودیار تھی پڑھیں گے تو پڑھ کر نکلنے کے بعد وہ شریر سے ہندوستانی ہوں گے دماغ سے سب انگریج ہو جائیں گے وہ دیکھ رہے ہیں تو ابھی دیکھ رہے ہیں تو شریر سے ہندوستانی اور دماغ سے انگریج تو میں دوسری بات لکھ رہا ہے اس چٹھی میں کہ جب وہ شریر سے ہندوستانی اور دماغ سے انگریج ہو جائیں گے تو انگریجوں کے حساب سے سارے کام کریں گے اور وہ ودیار تھی جب کانونٹ اسکول میں سے نکلیں گے تو سب سے زیادہ گالیاں بھارتی سنسکرتی کو دیں گے سب سے زیادہ گالیاں اپنے ماں باپ کو دیں گے کیسے موم اور ڈیڈ کہ کے ڈیڈ مانے ہوتا ہے مرا ہوا اور ممی مانے ہوتا ہے شو ایزپٹ میں آپ جائیے مشر ایک دیس ہے وہاں پہ ممی اس کہا جاتا ہے کس کو مرے ہوئے آدمی کے شو کو تو ہماری ماں ہو گئی ممی اور پتا جی ہو گئی ڈیڈ آیا کہاں سے یہ مہکولے نے ڈال دیا ہمارے دماغ میں اور میں یہ کہتا ہوں کہ مہکولے تو مر گیا اس کا باپ بھی مر گیا سب مر گئے بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے لیکن اس کی جو آتما ہے وہ ہم سب میں پرویش کر گئی ہے بھگوان بھگوان